کتنے بد وقت ہیں ہم کہ ایک شخص کے سامنے اپنی ویلیو خود ہی گرا دیتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اس کی زندگی میں ہماری کوئی بھی ضرورت نہیں مگر پھر بھی ہم ان سے جڑے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا ہم تو بس ہر حال میں ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جبکہ انہیں ہماری کوئی پرواہ نہیں ہوتی اور ہم خود ہی خود کو گرانے کی پر پور کوشش کرتے رہتے ہیں شاید یہی ہماری بےوقفی ہوتی ہے یا پھر ہماری محبت انسان جیتے جی اس وقت مر جاتا ہے جب اسے اپنے کہکوں میں اپنی چیکیں سنائی دیتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ خوش ہے عورت کو زندگی میں جینے کے لیے سانس سے زیادہ حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے تجربہ کہتا ہے عورت کو پاؤں کی جوتی کہنے والے مرد کی گریلو زندگی ٹھوکریں کھاتے گزرتی ہے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ زندہ لوگوں کو رقصت کرنا مشکل ہے یا دنیا سے جانے والوں کو سبر تو دونوں صورتوں میں نہیں آتا جب کوئی آپ سے دور رہ کر خوش ہے آپ کو بھی سبر آ جانا چاہیے بے شک یہ ایک تکلیف دے وقت ہوگا مگر سبر آئی جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ آپ دستر بردار ہو جاتے ہیں دستر بردار اس شک سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے اپنی خوشیوں سے اپنے حال سے اپنے مستقبل سے آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ آپ جی رہے ہیں یا مرتے جا رہے ہیں بے فکری کا یہ دور زندگی کی اصل شکل واضح کرتا ہے موسیقی موسیقی